بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محافظ عبد الماجد اور ریسرت موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور آج آپ کو سہر کرواتے ہیں ایک سوینر شاپ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور جس میں چاروں صبحوں کے مختلف جو ہاتھ سے بنے ہوئی چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں آئیے ناظرین آپ کو اس گفت شاپ کی جو ہے وہ سہر کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں سجائی ہوئی ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جناب یہ اس میں شوکس میں گلدان رکھے ہوئے ہیں بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور یہ ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں تمام چیزیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین انداز میں سجا کے رکھے ہیں یہ بار بار اس لی بتا رہا کہ ہاتھ سے بنے ہوئی تمام چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جس طرح یہ ڈیری ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیری ہے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو دسمبر جنوری فروری تک یہ ڈیرییں جو ہیں وہ تقسیم لے جاتے ہیں لوگ اور اپنے دوستوں کو گفٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جس طرح فائل چھوٹے سے ہی ایک فائل ہے اور بڑی بہترین انداز اور سینٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہے یہ بھی راکین کے ہاتھوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ جس کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو انگوٹیاں ہیں یہ بھی یہاں موجود ہیں جس میں مختلف اقسام کے جو پتھر ہیں جن کو شوق ہوتا ہے وہ یہاں خریدتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ لے جاتے ہیں باقی پرسز ہیں جیب میں رکھنے کے لیے چھوٹے پرسز بھی ہیں تمام یہ تو چیزیں ہیں جب داخل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو دوسری نویت کی ہیں جس طرح لیتے ہیں لیکن اصل جو چیز ہے جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ جو ایریہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مگ جس کا جو سابق وزیرالہ پنجاب اور اپوزیشن ایڈر شباز شریف کے فوٹو لگا ہوا ہے اور بنے ہوا ہے اس طرح یہ تین لیڈر ہیں جس میں شباز شریف نواز شریف اور وزیر آدم عمران خان ان کو کٹھا جوڑا ہوا ہے اللہ کرے ان کے دل بھی جوڑ جائیں کوئی ملک کے لیے کچھ سارے ملکے کر لیں اور ادھر آپ دیکھیں کہ خرشی شاہ جو ان دنوں جیل میں ہیں اور یہاں ان کا تصویر والا جو مگ ہے وہ یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ ساتھ دیکھیں بلال بوٹو زرداری چیئرمن سینٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس کی تصویر بنا جو مگ موجود ہے اور یہ آپ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اوپر دیکھیں تو مولانا فضل رحمان اور میاں نواز شریف کو جناب ساتھ ساتھ جوڑا ہوا ہے ان کے مگ بھی یہاں ہیں ہیں اور ڈاکٹر فرمیدہ مرزا شباز شریف اور اس یہ جو شاپ ہے اس شاپ کو بنانے میں سابق سپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فرمیدہ مرزا کا جو کردار ہے بڑا اہم ہے انہوں نے یہ جو ہے قدم اٹھایا اور انہوں نے یہاں ان کو اس شاپ کو بنوایا اب دے سکتے ہیں کہ یہ جو یہ بھی اس طرح سینٹ آف پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ موجود ہیں پیپس پارٹی کے جھنڈے بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بیچز دکھاؤں کہ یہ کشمیر کے حوالے سے اور جی یو آئی کے مولانا فضل امان گروپ کے اور پاکستان کا جنڈا جو ہے یہ ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کا رکھا ہوا ہے یہ تمام پاکستان طریق انصاف پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نون سب کے یہاں جو جیب پہ لگاتے ہیں جو سینے پہ لگاتے ہیں پرچم وہ رکھے ہوئے ہیں جس میں پاکستان اور دوسری پارٹی پرچم موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ شیلڈ بھی یہاں بڑی خوبصورت ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائی ہوئی ہیں اور یہ لوگ خریدتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے یہاں کوئی اہم ایمٹ ہوتا ہے کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے تو یہاں سے یہ بنوائی جاتی ہیں لی جاتی ہیں شاپ کے جو مالک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام چیزیں بڑی بہترین انداز میں اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کی جائیں اور ان کی جو کوالٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا کوالٹی بہترین ہوتی ہے کیونکہ آراکین پارلیمنٹ اور ان کے ساتھ آئے انہمانوں نے یہ چیزیں خرید نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ شکایت کا موقع جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے کہ کوئی آہ شکایت کرے کہ ہم آپ سے یہاں سے چیز لے کے گئے ہیں اور انہوں نے آپ نے ہمیں چیز غلط دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی پرچوں والے سٹڈ بھی موجود ہیں اور اس کے اگر آہ بولیں آہ تو یہ بھی ایک قسم کی آہ آہ سوینئر ہی ہے اور آہ اس آہ باول ہے یہ یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت ہے اور آہ اور یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس کو آہ بنایا گیا ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کا جو آہ سوینئر شاپ ہے اس میں یہ چیز موجود ہے اور بڑی خوبصورت آہ لگ رہی ہے اور بڑی اچھے انداز میں اس کو آہ سجایا گیا ہے بنایا بھی یہ ہے ہاتھ سے بنایا ہے پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ چاروں صبحوں کے جو ثقافت یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے چاروں صبحوں کی اور یہ دیکھیں کہ یہ یہ آہ جس طرح یہ آہ آہ ٹریس کو کہتے ہیں آہ اور یہ بھی ہاتھ سے ہی بنا ہوا ہے یہ بھی بہترین انداز میں خوبصورت ہے اور آہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ چیزیں اس طرح کی چیزیں بڑا وزنی ٹھیک ہے بہت بہترین ہے اور بڑا بھزنی بھی ہے اچھا ہے عام شاپ سے پہ جائیں تو یہ آہ اگر سپر مارکیٹ میں چلے جائے تو پتہ نہیں یہ آہ کتنے کا ملے برحال تو باقی آپ دیکھیں کہ آہ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک گفٹ ہے یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوا ہے اس کو مگرمچ بولتے ہیں مگرمچ ہے ٹھیک ہے یہ اگر کسی کو پسان دو تو وہ جناب لے سکتا ہے یہاں اور یہ دیکھیں یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوا یہ ہاتھی ہے اور یہ بھی لے جاتے ہیں خوبصورتی کے لیے لوگ اپنے گھروں میں ڈینگ زوم میں رکھتے ہیں سجاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقی یہ جو شیلڈ ہیں وہ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ یہ اس کو آہ یہ بھی ایک جو ہے ڈیکوریشن پیس ہے اس کو کہیں اور یہ بھی موجود ہے یا اس کے علاوہ آہ یہ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ہماری زبان میں تو جناب پنجابی میں اگر کہا جائے تو ہم تو اس کو ریڑکا بولتے ہیں ریڑکا ٹھیک ہے لیکن اس کو مدھانی بھی کہتے ہیں جب مکھن اور لسی نکالتے ہیں تو اس کو ایسے بلاتے ہیں اور جناب آہ اس کا اس کا یہ بھی ہو گیا ہاں یہ 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 جو چیز ہے بڑی اہم ہے اس کو یہاں جب ہماری ماں میں نے جب وہ دیہاتوں میں اس کو لسی بناتی ہیں تو اس طرح کر کے اور اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خوبصورت گلدان یہاں موجود ہے اور تمام چاروں صبحوں کی چیزیں ہاتھ سے بنی ہوئی یہاں موجود ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے کتنا خوبصورتی کے ساتھ یہ بھی ایک جو ہے گفٹ موجود ہے اور یہ بھی ہاتھ کا کام ہے یہ دیکھیں کہ کتنا بہترین آہ بنائے ہوئے اور آہ بہت آلہ کوالٹی کا یہ جو ہے یہاں گفٹ موجود ہے آپ بھی اگر یہ نہیں ہے کہ یہ صرف راکیر پارلیمنٹ کے لیے یہ اگر آپ بھی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس آئیں تو بالکل آسانی کے ساتھ یہاں آ کے آہ خرید سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روکے گا یا یہاں سے اثر آپ چیز نہیں خرید سکتے یہ دیکھیں گی یہ چرخہ جو ہے یہ جناب دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ چاند میں ایک بڑیہ ہے وہ جناب چرخہ کاتی ہے تو یہ بہت مشہور ہے اور یہ چرخہ جو ہے کاتا جاتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت ہاتھ سے یہ اس کو بنایا گیا ہے یہ خواتین کے کپڑے ہیں اور یہ بھی ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں اور بالکل مشین کا کام نہیں ہوا ہوا اور یہ دیکھیں کہ اس طرح ہاتھ کی کڑھائی ہے اور ہاتھ کے ساتھ جو ہے ان کو ہینڈ میں ان کو کہتے ہیں اس کے علاوہ جو شالز ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت جو ہے شال انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ایریہ جو ہے یہ کپڑوں کا ہے اور جس میں یہ دیکھیں یہ پرس ہے یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوا ہے اور بالکل جس طرح خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کالین موجود ہیں یہ بھی ہاتھ کے بنے ہوئے کالین ہیں اور یہ بھی ہاتھ کے بنے ہوئے کالین ہیں اور کے کونکہ یہاں بہت اچھی اقسام کی چیزیں جو ہیں یہاں رکھی ہوئی ہیں پرس یہ بھی پرس ہیں اور یہ بھی ہاتھ ہاتھ کا کام ہوگا ہے تقریب سارا ہاتھ کا کام ہوگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ سے تمام چیزیں اور یہ نہیں ہے کہ صرف کسی ایک صوبے کی یا کسی ایک شہر کی چیز موجود ہے یہ مختلف بلوچستان پشاور اس کے علاوہ پنجاب سندھ سب کی ثقافت یہاں موجود ہے سب چیزیں اس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام صبحوں سے اراکین پارلیمنٹ آتے ہیں تو یہاں یہ شعب جو ہے یہ بھی اسی چیز کے کاسی کرتی ہے کہ یہاں بھی چاروں صوبوں کی ثقافت جو ہے موجود ہے اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے یہاں پاکستان طریق انصاف کا پرچم اور اس کے علاوہ پاکستان کا پرچم یہ جناب یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوا بڑا خوبصورت جو ہے گفٹ ہے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کی جماعت کا یہ نہیں ہے جماعتوں کا بھی کوئی چکر نہیں ہے کہ یہاں کس جماعت کا کیوں پڑا ہوا ہے تو کیوں کہ پارلیمنٹ میں سب ہیں تو چیزیں بھی سب جماعتوں کی یہاں موجود ہیں سب پارٹیوں کے جنڈے سب پارٹیوں کے جناب وہ ہر چیز موجود ہے جوتے یہاں موجود ہیں یہ میں جو ہے چپل دیکھ رہا ہوں کوئٹا سے یہ کوئٹا کی یہ چپل ہیں اور یہاں رکھی ہوئی ہے اور قیمت اس کی جناب پینتالیسو روپے ہے اور یہ خالص وہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل چمڑے کی خالص چمڑے کی جو بنی ہوئی ہے اور اس وجہ سے یہ یہاں رکھی ہوئی ہے آپ نے اس کا جو ہے نیچے والا ہی سب بھی دیکھیں اور یہ اور اس طرح ایک یہ اس شیپ کی بھی ہے یہ دیکھیں یہ یہ خان چپل ہے یہ خان چپل یہ دیکھ لیں یہ آج خان چپل ہی جو وزیر آدم عمران خان کے حوالے سے مشہور ہے اور جنہوں نے جو بنائی گئی تھی کہ خان چپل کے نام سے مشہور ہے اب یہ جناب پارلیمنٹ ہاؤس کے اس سوینر شاپ میں موجود ہے جناب یہ خان چپل تو یہ اس کی قیمت ہے جناب تین ہزار چھ سو روپے تو اس کے جہاں خرید سکتے ہیں جناب آپ خان چپل تو بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جناب ہم خان چپل جو ہیں وہ پہنے اس کے علاوہ ہاتھ کے بنی ہوئی بات چیزیں جو ہیں بڑی اس میں بہت ڈیزائنگ بہت زیادہ کی گئی ہے ان چیزوں میں جو ہاتھ سے بنایا گیا ہے فنیچر بنایا گیا ہے یا حدیت چیزیں بنائی گئی ہیں آہ تو دیکھیں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ جناب یہ نقشنگاری کی گئی ہے آپ یہ دیکھیں آہ کہ ادھر ایک آہ میز موجود ہے ٹیبل موجود ہیں اور یہ دیکھیں کہ کتنی نفاست کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ہاتھ بھی لگائیں تو بلکل آہ ملائم اور بڑے بہترین آہ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر ہے یہ پاکستان ہے پاکستان خوبصورت ملک ہے کس طرح ہم اپنی چیزیں بناتے ہیں اور ہم نے تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر پاکستان اوپر کیوں نہیں جاتا یہ چیزیں اگر ہم ان کو بھی اگر صحیح معنیوں میں بنا کر سیل کرنا شروع کر دیں دنیا بھر میں بھیجے تو بہت ذرہ مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ یہ جو سیٹ بنایا گیا ہے اور کتنا بہترین ٹیبل ہے اور اوپر ڈیکوریشن پیس اور بہترین انداز میں اور یہ اس کو کیا افتابہ اس کو افتابہ بولتے ہیں یہ اس میں لائٹ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کو افتابہ بولتے ہیں یہ جناب جنگوں کے زمانے کی جو چیزیں ہیں جس طرح یہ دیکھیں کہ جا رہے ہیں جناب جنگ لڑنے کے لیے تیزی کے ساتھ گھوڑا جو ہے بھگا کے لے کے جا رہے ہیں یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ سارے تمام چیزیں یہ بھی یہ جو بیگ اگر دکھائیں تو یہ بیگ بھی ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں اور یہ کوئی مشینی کام نہیں ہوا بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تمام بیگز جو ہیں یہاں موجود ہیں اس کی کیتنی قیمت ہوگی یہ چھے ادار پانچ سو کی ہے یہ راکین پارلیمنٹ کے لیے خصوصی طور پر تیار کروائے جاتے ہیں کیونکہ وہی چیزیں خروتی ہیں یہ سوفا جناب سنگل سوفا کہیں گے اس کو بڑی خوبصورت جو ہے وہ بنایا گیا ہے ٹیبل اور اس کی قیمت جو ہے 38,640 روپے یہ جناب بڑی ہاتھ سے بنا ہوا یہ دیکھیں کہ کتنی لفاظت کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ سب بنائی ہوئی ہیں یہ پرچم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پرچم ہے اور جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے کوئی اجلاس ہوتا ہے یا بہر کے ممالک کے لوگ آتے ہیں جب معاہدوں پر دست خط ہوتے ہیں تو یہ پرچم جو ہے وہ جو پیچھے رکھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور سجا کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ آپ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا جو ہے سوینر شاپ ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہیں اور تمام چیزیں ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں ہاتھ کی چاروں صوبوں کے جو چیزیں ہیں وہ یہاں اس شاپ میں موجود ہیں آپ آئیں تو بلکل بہت آسانی طریقے سے آپ یہاں خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ شاپ ہے اور اس شاپ میں بڑی خوبصورت کے ساتھ جناب سجا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل مناسب انہوں نے قیمت رکھی ہوئی ہے کچھ قیمت زیادہ ہے جو عام آدمی قوت خرید میں نہیں ہے لیکن چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہے اور جہاں راکین پارلیمنٹ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ یہ شاپ جو ہے انہوں نے ڈاکٹر فرمیدہ مرزا جو سابق سپیکر کو میں سمجھ تھی انہوں نے راکین پارلیمنٹ کے لیے خصوصی طور پر بنوائی تھی ناظرین آپ نے آج اس شاپ کی سیر کی آپ کو چیزیں دکھائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میرے اس چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آذر ہوں گا اللہ نگے بار